موسیقی میرے عزیز دوستو اور مزرگو اور انگاباد سے تشریف لائے اور انگاباد کے رکن اسمبلی جناب امتیاز جلیل صاحب جناب غفار خادری صاحب جو ملیس اتحاد المسلمین کے اسمبلی کے امیدوار ہوں گے وہاں کے اور انگاباد کے ملیس اتحاد المسلمین کے صدر عراقی نے بل دیا موزز حاضرین اکرام ملیس اتحاد المسلمین کے سینئر رکن جناب باب بھائی صاحب پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں عزیز دوستو اور مزرگو خیدر آباد کے پارلیمنٹ کے الیکشن اوٹنگ کا دن حق رائے دہی کا دن گیارہ اپریل کے دن ہے میں آج آپ تمام سے صرف اس بات کی گزارش کرنے کے لئے کھڑا ہوں کہ آپ متحد ہو کر اپنا ایک ایک کوٹ آپ کی جماعت آپ کی مطا عزیز ملیس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریے میں اس بات کو پھر سے دور آ رہا ہوں کہ حیدر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہماری دعاوں اور ہماری محنت ہماری حسرتوں اور ہماری خوابوں کا ایک جیتا جاک تثبوت ہے حیدر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کو حاصل کرنے کے لئے ملیس اتحاد المسلمین نے بیس سال کی کوششوں کے بعد محنت کے بعد مسلسل انتخابات میں حصہ لیتی رہی اور بیس سال کی محنت کے بعد مرہوم خواہد سالار ملت نے حیدر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر اللہ نے ان کو کامیاب کیا اور اس کے بعد سے الحمدللہ ملیس اتحاد المسلمین نے مسلسل حیدر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابیاں حاصل کرتی رہی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہمارے ملک اس پورا شوب سیاسی دور میں جہاں پر اخلیتوں اور دلیتوں کے خلاف ایک نفرت کی فضاؤں کو اٹھا دیا گیا یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے پورا شوب دور میں ہم اپنی آواز کو اپنی اس شناخ کو اپنی اس طاقت کو حیدر آباد پر برخرار رکھیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری برطری کے لیے ہماری کامیابی کے لیے ہم اپنے اوٹ کا پہلے سے زیادہ استعمال کریں اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں سے جیت منلس اتحاد المسلمین کی یقینی ہے یقینی انشاءاللہ ہوگی مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اگر آپ نکل کر اپنی پارٹی کی تائید میں اپنے اوٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو مجھے آج آپ کہنے کی اجازت دیجئے کہ آپ کی محبت صرف زوانی محبت ہوگی اگر آپ واقعی میں منلس اتحاد المسلمین سے محبت کرتے ہیں حیدر آباد کی سیٹ پر آپ اپنی جماعت کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے تو میں اپنے بزرگوں سے ہماری زددار ماں اور بہنوں سے اور خاص طور سے ہمارے ان غیور نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ صبح صبح نکل کر اوٹ کا استعمال کریے ورنہ یاد رکھئے آپ کی محبت صرف ایک زبانی قرچ ہوگی اگر آپ واقعی میں محبت کرتے ہیں تو اس کو عملی جامع نامہ پہنانے کے لیے آپ کو یقیناً تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوگی دھوف سخت ہوگی مگر آپ کو نکل کر پولنگ بودھ کو جانا پڑے گا ایک دس پندرہ منٹ شاید لائن میں بھی ٹھہرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو اپنی جماعت کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کرنا پڑے گا اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں کامیابی ہو جائے گی میرے بھائی اس غفلت میں مت رہیے کہ ہاں آپ اگر آپ گھر میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کا اوٹ پڑ جائے گا یہ نہیں ہو سکتا آپ کو نکل کر اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ہے بی جے پی اور آر ایس ایس کی کوش یہی ہے کہ آپ کو ایک خوش فہمی کا شکار بنا دیا جائے کہ ہر حال میں یہاں سے کامیابی ہو جائے گی آر ایس ایس بی جے پی نریندر موڈی یہی چاہتی ہیں کہ ہیدر آباد کے پارلیمنٹ کلیکشن میں ہمارا پولنگ پرسنٹیج کم ہو جائے کیونکہ عوام کے دل و دماغ پر یہ بات پھیلا دی جا رہی ہے کہ منلس کامیاب ہو گئی نہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو محنت کرنا آئے نو اپریل تک منلس کے رفقہ کے ساتھ ہم گلی کوچوں میں اپنی انتخابی مہم کو چلائیں گے ہم جلسہ کر رہے ہیں اور اسی انتخابی مہم کا قصہ یہاں کا ایک جلسہ ہے ہمارا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے اورٹ کا استعمال کرئے پچھلے اسمبلی کے الیکشن میں وہ یہاں سے یہ گوشہ مل اسمبلی القیمی آتا تھا مگر مجھے آپ سے ایک شکایت کرنا ہے بڑی محبت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے اس بات کا حق خاصل ہے کہ میں آپ کے سامنے شکایت کر سکوں جو اسمبلی الیکشن میں ہمارا پولنگ پرسنٹیج تھا وہ میں اس سے مجمعین نہیں ہوں اگر ہمارا پولنگ پرسنٹیج یہاں سے اس جگہ پر جہاں پر ہمارا جلسہ انتخابی جلسہ ہو رہا ہے اس کے اطراف و اکناف میں جتنے پولنگ بوت ہیں میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ کم سے کم نوت فیصد پولنگ ہونی چاہیے ون وے پولنگ ہونی چاہیے نکل کر اپنے اوٹ کا استعمال کرئے اور جب میں اوٹ کی گزارش کر رہا ہوں میں صرف مسلمانوں سے نہیں میں اس حلقے پارلیمانی ہیدراباد کے ہر اس رائے دہندگان سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اوٹ کا استعمال کرئے اگر آپ اصل الدین ویسی کو پسند نہیں کرتے تب بھی نکلئے اپنے اوٹ کا استعمال کرئے ایسا نہیں ہے کہ جمعہ رات کا دن ہے دوسرے دن جمعہ ہے ہفتہ ہے تو آ رہے چھٹی کا دن ہے میں ذرا آرام کروں گا گھر میں اپنی بیگم کو بولوں گا کہ ذرا خیمہ پکاؤ انڈا تلو اس کے بعد دولے بھائی کھا کر پولنگ ہونک کو جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی آ اس دن گیارہ تاریخ کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ صبح صبح اپنے پولنگ بوت کو نکلئے اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر اپنی اولاد کو لے کر کہ چلو آج پولنگ بوت کو جانا ہے مجھے جا کر دکھانا ہے کہ میں منلس سے کتی محبت کرتا ہوں مجھے پولنگ بوت کو جانا ہے اس لیے کہ حیدر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے ایک شخص جس کو منہ کامیاب کیا تھا اس نے پان سال مظلموں کے انصاف کے لیے ہندوستین کے مختلف ریاستوں کی دھول چانٹی اس نے ہندوستین کے پارلیمنٹ میں اکیلا کھڑے ہو کر جب شریعت اور مسلم پرسل لاکھ کے خلاف بل لایا گیا تھا تو اس نے ٹرپل تل لاکھ کو ہندوستین کے آئین کے خلاف قرار دیا ہندوستین میں جہاں کہیں بھی مظلموں سے نائنصافی ہوتی تھی منلس اتحاد المسلمین کا نمائندہ کھڑے ہو کر ہندوستین کی پارلیمنٹ میں بے باگ طریقے سے ان مظلموں کے انصاف کا مطالبہ کرتا تھا اگر آپ کو محبت ہے منلس اتحاد المسلمین سے اگر آپ کو لگاؤ ہے ہندوستین کے سکولرزم سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستین کا دوسر وزیراعظم دوبارہ نریندر موڈی نہ بنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستین میں امن کی فضائیں برقرار رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستین قائن مضبوط رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستین میں انصاف چلتا رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اخلاق کی طرح تمہارا کوئی بچے کو نہ مارے اگر تم چاہتے ہو کہ انسانوں کو عزت ملے اگر تم چاہتے ہو کہ انسان کی جگہ گائے کو نہ عزت ملے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نکلو نکل کر اور ڈالو تمہارا نکل کر اور ڈالنا ان ظالموں کو جو ہندوستان کے دستور کے خلاف ہیں ان کو پیغام بلے گا کہ ہاں ہندوستان میں ایک جگہ ہے جہاں کہ لوگ ظالموں سے پنجہ آزمائی کرتے آتی ہے ہندوستان میں ایک علاقہ ہے جہاں کہ لوگ بے باگ طریقے سے اپنے نمائندے کو کامیاب کرتے ہیں اٹھو اور دنیا کو بتا دو کہ یہ تمہیں لوگو جس نے طوفانوں میں چلاق جلانے کا ہنر ہم نے سیکھ لیا دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں فسادات ہوئے مگر ہم نے اپنے اتحاد کے چلاق کو جلائے رکھا ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہم نے کہا کہ اس طوفان کا مقابلہ کریں گے ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں ہماری سیاسی آواز کو ختم کر کر رکھ دیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اگر کہیں سے امید نظر آتی ہے کہیں سے کمزوروں کو امید نظر آتی ہے تو سرزمین حیدر آباد سے نظر آتی ہے کہ یہاں کے لوگ ہماری اتحاد کی مثالیں دیتی ہے اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اوٹ بڑی معنی رکھتا ہو اگر ہگیارہ اپرل کے دن نووت فیصد پولنگ ہوگی تو ہندوستان کے ان تمام مظلموں کو پیغام پہنچے گا کہ ہاں یہاں کی عوام نے ایک فیصلہ لے دیا ہے کہ اب نہ صرف کامیابی دلائیں گے بلکہ موڈی کے پاٹی کے امیدوار کی زمانت زب کروائیں گے ہم کانگریس کی زمانت زب کروائیں گے اور بتا دیں گے کہ ہاں ہمارا اتحاد اور ہماری سیاسی فوج کیا ہے اور میرے بھائی یہ جو چیخیں مار رہے ہیں آپ کیا ہے یہ اس سے اوٹ نہیں پڑتا پولنگ بوت کو جاؤ نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں آج کل تو ماشاءاللہ جہاں کہیں بھی آپ جاؤ اتنے بالوں کے ہیر کٹنگ سالون کھولے ہوئے ہیں ہر نوجوان کو ایک سٹائل ہونا مگر تمہارا سٹائل یہ ہونا چاہیے کہ تم منلس کو مضبوط کرو یہ تمہارا سٹائل ہونا چاہیے جہاں پر آپ اپنے بالوں کو فیشن کے طریقے سے کٹاتے ہیں کوئی اوپر اٹھاتا کوئی سائٹ میں بٹھاتا میرے بھائی جماعت کو اوپر اٹھاؤ بی جے بھر کو نیچے بٹھاؤ یہ ہمارا سٹائل ہونا چاہیے اور یہ سٹائل ہمارا رہا ہمارے بزرگوں کا راہ باب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی آج سے بیس پچیس سال پہلے کے حالات بزرگ جانتے ہیں کس طرح خوف کے عالم میں جب فساد ہر تھوڑے دن کو ہوتا تھا الحمدللہ آج حیدر آباد میں امن ہے حیدر آباد میں امن ہے تیلنگانہ میں امن ہے اور انشاءاللہ امن ہی امن رہے گا انشاءاللہ مگر ہم نے محنت کی خربانیاں دیں تب ہی تو یہاں پر آئے یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کوئی کوئی ریڈیمکس کی گاڑی آئی اور سمنٹ ڈال دیا اور اتنی بڑی عمارت کھڑی ہوگی نہیں میرے بھائی اس جماعت میں ملس اتحاد المسلمین میں اس کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا نہ صرف خون ہے بلکہ ان کی آنسوں ہیں ان کی امیدیں ہیں ان کی تکالیف ہیں ان کی جیل کی صحبتیں ہیں اسی لئے میں آپ سرز کر رہا ہوں نوجوانوں پہچانو اپنے بزرگوں کی خربانیوں کو اس کی اہمیت کو سمجھو اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھو مستقبل تمہارا ہے نوجوانوں ہم تمہارے مستقبل کے لئے لڑ رہے تاکہ کل تمہارے سروں پر وہ ظالموں کے بادل نام اٹلائے جو اندوستان کی جمہوریت کو کمزور کر کے رکھنا چاہتے ہیں اسی لئے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اپنے ایک ایک اوٹ کو استعمال کریے کوئی مایوب بات نہیں ہے ایک ہنڈڈ پرسنٹ پولنگ ہو جائے اپنے اوٹ کو استعمال کریے میری آپ سے گزارش ہے کہ گیارہ اپرل کے دن آپ نکلیں گے نا آواز زیادہ نہیں آتی نہیں انشاءاللہ بولے مجھے نکلنا بھی انشاءاللہ بولے تو نکلنے جاتے نکلنا پڑتا تھا گھر سے پوروں کو لے کے جانا اور اس دن جو ہے اگر میں فرض کرو پولنگ بوت کو آیا ضروری نہیں ہے کہ ایک بیس موٹسیکل دولے کے پچھے ڈال کرو کیا ہو رہا کیا ہو رہا کیا ہو رہا یہاں جا نہیں اپنا اوٹ ڈالو اپنے ایک اوٹ ڈال کے آ کے آرام سے اپنے گھرم بیٹھ جاؤا اس کے بعد فون استعمال کرو اپنے دوست کو بولو ڈالا اوٹ نہیں ڈالا تو جا کے ڈال پاشا اور دوستوں کو فون کرو اپنے بھائی کو فون کرو اپنے بزرگوں کو فون کرو اوٹ ڈالو بھائی اوٹ ڈالو اپنی پارٹی کو مضبوط کرو اس دن اوٹ ڈالنے کے لیے چھٹی ملتی آپ کو تو یہ دوسری بات آپ سے عرض کرنا یہ ہے کہ دو دن پہلے میں تخریر میں ایک بات کہا تھا کہ ہمارے جمہو کشمیر میں پلواما میں ایک بم بلاسٹ ہوا ایک سوسائٹ بامر جا کر سی آر پی ایف کی کہ چالیس جوانوں کو اس میں مارے گئے سوسائٹ بامر تھا میرا سوال یہ تھا کہ کیا نرندر موڈی اس کی ذمہ داری لینے تیار ہے ذمہ داری لینا پڑے گا حکومت ان کی ہے وہ وزیراعظم ہے انٹیلیجنس فیلیر ہے میں نے اپنی تخریر میں جملہ کہا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ اس کو اپنی ذمہ داری مانیں گے نہیں مانیں گے اگر مانیں گے تو کس کو آفیسر کو سسپنٹ کیے کتنے منسٹر کو ڈراب کیے کہ تمہاری وجہ سے ہوا میں نے اپنی تخریر میں کہا تھا کہ کیا بریانی کھا کے سو گئے تھے کیا تو اس پہ حضب روایت ہمارے ٹی وی چینل پر دیکھو انہوں بڑے کی بریانی بولے سوشل میڈیا پر موڈی کے چمچے بولے کیا تمہار کو نہیں مالوں انہوں گوشت نہیں کھاتے نہیں مالوں میرے کو میرے کو کیا مالوں میں کہا گھر میں جا کے دیکھا نہیں کھاتے ہوں گے انہوں کا چوائس ہے چلیے میں پلٹھا کے بولتا ہوں کیا انہوں ڈوکڑا کھا کے سو گئے تھے کیا کیا انہوں ایڈلی دوسا کھا کے سو گئے تھے کیا کیا انہوں وڑا کھا کے سو گئے تھے کیا کیا ویجیٹیبل بریانی کھا کے سو گئے تھے اب خوش کلیجے کو تھنڈک ملی اب بولو کیسے آر ڈی ایکس وہاں پر گیا تم کیا کر رہے تھے تم چوکی دار ارے کیسا چوکی دار چوکی دار ہے تو تمہاری ناک کے نچے سے پچاس کلو آر ڈی ایکس چلے گیا ہندوستان ان کی عوام جانئے کہ چوکی دار ہے اور چوکی دار کے آنکھوں کے سامنے سے پچاس کلو آر ڈی ایکس چلا گیا چالیس لوگ مار گئے تو کیا چوکی دار ذمہ دار نہیں ہے اگر ایک گھر میں چوکی دار کو رکھے چور گھس کے چوری کر لیا تو آپ پہلے چور کو پوچھیں گے چوکی دار کو پوچھیں گے تو چوکی دار جواب دے نا میں چوکی دار کیا کر رہے آج کل اب چوکی دار ایک ٹی شٹ منائے اپنی ٹی شٹ پہ لکاو ہے چوکی دار خرید لو ہندرڈ روپیز کیے کہتے پین منائے بولے پانسو پین لو پانسو روپیے میں لو مرچنڈائز اب بیچ رہے چوکی دار یعنی ٹی شٹ پہ لکاو ہے چوکی دار ارے کیا بات ہے امہ اببہ بچے کو اچھا بانانا چاہتے انہوں ورے چوکی دار کا ٹی شٹ پہ لو مرچنڈائز بیچ رہے آج کل میں اب کی ہندوستان کے وزیر آزم اپنے نام کے ساتھ چوکی دار ٹی شٹ اور پین بیچ رہے میں تو کہوں گا کہ کہیں بگ بزار کی جگہ موڈی مال نہ بن جائے کشور بیانی کو ذرا کامپیٹیشن آ رہا ہے والمارٹ کو وہاں پہ ٹی شٹ بکیں گی میں چوکی دار یہ پین کے اوپر لکھاو ہے چوکی دار ارے ہندوستان کے وزیر آزم آپ بتاؤ اپنی ٹی شٹ آپ بیچ رہے مرچنڈائز آپ بیچ رہے کیا آپ نے نوٹ بندی کر کے ہندوستان کے غریبوں کی دکانوں کو نہیں بند کر دیا یہی جھر رہے جہاں آپ پر چھوٹے موٹے کاربار کرنے والے رہتے ہیں پانچ سو کی ہزار کی نوٹ جب ختم ہوئی سب سے زیادہ نقصان ہندوستان کے غریبوں کو پہنچا پیسے والوں کو کچھ نہیں پہنچا غریب پریشان ہو گیا مگر میسیج کیا دیئے کہ دیکھو بلیک کا پیسہ ختم ہو گیا کہاں کا مٹھی خسم غریب کا پیسہ ختم ہو گیا انہوں ٹی شٹ بیچ رہے چوکی دار کے نام سے پن بیچ رہے ہندوستان کے وزیراعظم جی ایس ٹی آپ لگا دیئے جی ایس ٹی سے ہر کاربار کرنے والا پریشان ہے ہر کاربار کرنے والا پریشان ہے انہوں ٹی شٹ بیچ رہے واہ کیا چوکی دار ہے آپ اندازہ لگائیے یہ چوکی دار کتنا بڑا چوکی دار ہے جیٹ ائر ویز ڈوب گئی جیٹ ائر ویز ائر لائن سے پریویٹ ائر لائن اس کا مالک نریش گویل ہندوستان کا شائری نہیں ہے اور نریش گویل کے گھر میں لندن میں بی جے پی کے لوگ بھی ٹھہرتے تھے اور یو پی اے کی حکومت میں جو ان سی پی کے ایک منسٹر ہوتے تھے وہ بھی نریش گویل کے گھر میں جا کر چاروں کانے چی ٹھوکے لیٹتے تھے اب سمجھ جاؤ بات کو آپ آپ اندازہ لگائیے کہ ائر لائنز کمپنی ڈوب رہی ہے یہ چوکی دار کیا کر رہے ہیں معلوم آپ کو پندرہ سو کور روپیے ایز بی آئی کے دیرے اس کو ائر لائنز نہیں ڈوبنا ہندوستان کے وزیر اعظم پندرہ سو کور روپیے کہ آپ نے کیبینٹ سے منظور کروایا پندرہ سو کور روپیے اگر آپ دے رہے تو میکن انڈیا کے نام پر ہزاروں فیکٹریہ بندے اندوستان میں ہزاروں فیکٹریہ بند ہو چکے اندوستان میں بے روزگار ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہو چکے کہ آپ ان فیکٹریوں کو کھولنے کے لیے دس دس کورڈ نہیں دے سکتے مگر ائر لائن کی کمپنی ہے نریش گوئل ان کا محبوب ہے نریش گوئل ان کا چہنے والا ہے اس کو لیے پندرہ سو کور روپیے ہندوستان کے وزیر اعظم یہ آپ کا ذاتی پیسہ نہیں ہے یہ آپ کے خاندان کا یہ آپ کی پارٹی کا نہیں یہ ہندوستان کے ہندوستانیوں کا پیسہ ہے پندرہ سو کور روپیے کس کو پوچھ کر آپ دے رہے ہیں نریش گوئل کو جو لندن میں رہتا ہے ہندوستان کا شایدی نہیں ہے پندرہ سو کور روپیے کس کی باپ کی جاگیر دی جا رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ کانگریز بھی نریش گوئل کی مہمان بی جے پی بھی نریش گوئل کی مہمان اور مہمان کو بچانے کے لیے میزبان کو بچانے کے لیے مہمان بورا پندرہ سو کور روپیے لے لو باپ کی جاگیر ہے ہم کو دس لاکھ کا غریبوں کو ہندوستان میں لون نہیں ملتا پندرہ لاکھ کا لون نہیں ملتا غریب کو بچہ پندے کے لیے جاتا ہے تو بینڈ دینے کو تیار نہیں ہے مگر ایک ائرلائنز کی کمپنی ڈوبری تو چوکیدار بورے لے لو پندرہ سو کور روپیے یہ جمہوریت ہے مسٹر موڈی آپ دلی کی سلطنت نہیں ہے یہ یہ ملک میں جمہوریت ہے من مانی نہیں چل سکتی پندرہ سو کور روپیے جے رہے آپ سونچئے ارچوکیدار کائکا چوکیدار جی ہمارے ہیدر آباد میں کیا کہا ہوت ہے کہ مامو کی دکان پہ نانا کی فاتحہ وہ بھی نہیں ہو رہا یہ تو دیش کے پیسے پہ نرندر موڈی پورے نرش گویل کی فاتحہ دے رہے پندرہ سو کور روپیے آپ سونچو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ہیدر آباد میں کارخانے بند ہو گئے نوٹ بندی کی وجہ سے ارے دینا تھا نا ان کو لو بھئے کہ کور کا لون دیتا ہوں کھولو تم لگاؤ ایک دس لوگوں کو نوکنی پہ لگاؤ مگر ایک کمپنی ڈوبری پندرہ سو کور روپیے اس کو نرندر موڈی دے رہے اور پھر چوکی دار چوکی دار ہے ارے کہیں کہ چوکی دار آئی ڈی بی آئی بینک بیٹھ رہا ل آئی سی کا پرافٹ اس میں لگا دی باپ کی جاگیر اب معلوم ہم کل چلائیں گے انہوں باپ کی جاگیر بولے بولے کیا کرتے تم کیا غریبوں کا غریبوں کو پیسہ نہیں ملنا کیا غریبوں کو بینک سے لو نہیں ملنا کیا ہندوستان کے جو شہری نہیں ہے اس کو پندرہ سو اکور اس کی کمپنی کو بتاو آپ ملک کا پیسہ ہوئے کسی خاندان کا نہیں ہے آپ بات رہے خاجہ کا لنگر ہے لوٹ کے لگ جا لے تبرک بھی نہیں لے اٹھا کے لگ جا یہ ان کا کام بتائیے آپ کیا گزرتی ہوگی اس غریب پر جس کو اگر پچاس لاکھ روپیے مل گئے تو اس کا یونٹ کھل جاتا مگر نہیں یہ حکومت دولت مندوں کو بچانے کا کام ہے اور موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی ہے تو غریبوں کو نہیں دولت مندوں کو ہر کام ہوگا اب دوسری بات پھر وہ اتر پردیش کے چیف پینسٹر نئی صدرتا ہوں نے انہوں نے ایک نیا بیان دیئے ایک امیدوار ہے کسی پارٹی کا عمران مسود نام ہے اس کا اتر پردیش کے چیف پینسٹر جا کر بول دیئے یہ عمران مسود عذر مسود کا رشتہ دار کہاں سے کہاں ملا رہے ہیں آپ کچھ تو خابیلیت ہوگی اگر وہ عذر مسود شیطان کا رشتہ دار ہے ملاوا ہے آپ کیا پان کھا کے سو گئے تھے اور انگاباد کا پان تو نہیں کھا لیا تارہ پانچ آپ کا پان کھا کے تارہ اگر عمران مسود عذر مسود سے تعلق ہے تو پکڑے کیوں نہیں آپ پکڑنا تھا مگر مقصد کیا ہے کہ کیونکہ وہ اس کا نام عمران مسود اس کے تعلق سے نفرت پیدا کر دو یعنی اندوستان کا ہر وہ شخص یہ سمجھے کہ جس کے نام کے ساتھ مسود ہوگا ہرے انہیں تعلق ہے کا اس کا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بلہ دن کو لوگ دیکھ کے ہر داری والے کو بول دیئے دیکھو جا رہا ہے نفرت پیدا کرنا ان کا مقصد ہے میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اتر پردیش کے چیف منسٹر کے خلاف نفرت پھیلانے کا ون ففٹی تری اے کا سیکشن لگائے اس کو حرس کرے کیا بات ہے کہ ایک نام عمران مسود تو ازر مسود کرشتہ دار اگر میں موں کھولوں گا نا یوگی تو جس کا نام موڈی وہ بھی بہت بول سکتا ہوں میں بہت بول سکتا ہوں مگر نہیں بولنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مادل کوڈ آف کھنڈک کا وائلیشن نہیں کرنا چاہتا مگر آپ دیکھئے یہ ان کی سوچ تیسرا گزرات کے چیف منسٹر بیان دیئے آج کہ اگر بی جے پی نہیں جیتی تو پاکستان جیت جائے گا ارے تیر کو کون منا ہے بھائی سی ایم تیر کو اگر موڈی نہیں جیتے تو پاکستان جیتے گا ہیدر آباد سے نہیں جیتنے دیں گے انشاءاللہ ہوتا تیلنگانہ سے نہیں جیتنے دیں گے انشاءاللہ ہوتا مہراشترا میں نہیں جیتنے دیں گے تو کیا پاکستان کامیاب ہو رہا ان کے چیف منسٹر چن چن کے بنائے انہوں ایک انہیں امران مسود تو ازہر مسود انہوں بول رہے کہ انہوں جی نہیں جیتے تو پاکستان جیتے گا ارے پیارے پاکستان سے تم کو اتنی محبت کیوں ہو گئی یہ پاکستان کا وظیفہ تم بار بار کیوں پڑھتے سوئے تو پاکستان اٹھے تو پاکستان بیت الخلاط میں گئے تو پاکستان گھر میں گئے تو پاکستان پینٹ اتارے تو پینٹ پینے تو شٹ پینے تو بال کو کنگی کرے تو تیل لگائے تو ٹیبل پہ کھانا کھائے تو ارے کیا تمہارا اوڑنا بھی چھونا ہم کو نہیں ہے تم کو اتنی محبت کیوں ہے تُن کے اندر سے کچھ نرم ہے کیا چیف پینسٹر پاکستان جیتے گا کیا بات ہے آپ کہ ہندوستان کے جتنے سیاسی پارٹی کے لیڈرز ہیں کیا وہ موڈی کو ہرارے تو کیا پاکستان کو جیتانے کو نہیں سنو ہم موڈی کو اس لیے ہرارے تاکہ ہندوستان کامیاب ہو سکے ہم موڈی کو اس لیے ہرارا چاہتے تاکہ جمہوریت مضبوط ہو سکے ہم پاکستان کے لیے نہیں لڑائی ہندوستان کے اس کامپوزٹ کلچر کے لیے لڑائی ہندوستان کے اس بھائی چارگی کو برخرار رکھنے کے لیے جو تمہاری حکومت یہ مرکزی سرکار اس میں ناکام ثابت ہوئی میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ہے اچھا چوتھی بات راجستان کے گورنر وہ کلیان سنگھ جو بابری مسجد جب شہید ہوئی تو انہوں چیف منسٹر سپریم کورٹ کو لکھ کے دیئے بچاؤں گا نہیں بچائے وہ گورنر کے دستوری حدے پر فائز ہیں اور کیا بول رہے ان کا ویڈیو نکلا نہیں دیکھو بھائی موڈی کو جیتانا ہے آپ گورنر ہے پولیٹیکل لیڈر ہے کلیان سنگھ اگر تم میں ذرا بھی ہندوستان کے سمیدان کی عزت تمہارے دل میں استفاد ہو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ نکالے کلیان سنگھ کو گورنر راجستان سے گورنر رہتے ہوئے تمہیں پولیٹیکل پارٹی کی تائید کر رہے کیا ہندوستان کا خانون کی دجیاں اولا رہے تم کلیان سنگھ آپ بتائیے ایک کام اچھا پھر آخری کتے دو منٹ کل سے ایک ٹوٹر پہ ایک کوئی پاکستان کا کوئی ایک دیوانہ ہے انہیں میرے پچھے پڑ گیا میں بھولا بابو کاشکوری کی پلی کے پچھے بھولا کہ نہیں آپ ہندوستان سے لوگ پاکستان چلے جائیں گے اس میں حسد ہوئے اسی بھی رہیں گے ارے چچو رہے تو جانتا نہیں حسد ہوئے اسی کو پاکستان کو ہم جب نہیں گئے تو اب جائیں گے ہم ہندوستان میں رہیں گے شیروں کی طرح تھے رہیں گے انشاءاللہ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے تم ٹائن ٹائن پاکستان میں بیٹھو تم ہجرت کے نام مخدس نام پر فرار کی زندگی گزارے یہ خاجہ اجمیری کی سرزمین ہے یہ خاجہ کے چہنے والوں کی سرزمین ہے تم امریکہ کی غلامی کرتے گئے ہم نہیں کرے اب ہم یہ ٹویٹ کرے کہ پاشاہ مت پر پچھے ارے رات بھر جو پاکستانیاں پچھے پڑے مہولا بابو ہم خالی چمٹی لے کے چھوڑ کے دیکھتے بیٹھ کے ناشتہ 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 اب ان کو پریشانی بہرحال میرے بھائی ٹائم ہو چکا ہے مگر گیارہ اپریل کے دن اپنا ایک 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 اوٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دوا کر اپنی پاٹی کو کامیاب کریے اور اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے شکریہ خدا حافظ شکریہ خدا حافظ